السلام علیکم میرا نام عدن ہے اور آج ہم بہت ہی زیادہ اہم ٹپک کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں زیادہ لوگوں کو بریانی پسند ہے یا پلاو کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اہم سوال نہیں ہو سکتا آپ نے اس چیز کو اس ویڈیو کے بعد کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ طور پر اس کا جو فگر ہے وہ ضرور لکھنا ہے کومنٹ سیکشن میں کیا بدہ ہے ٹھیک ہے آج ہم اسی چیز کو دیکھنے والے ہیں کہ ہم اگر کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں بائنومیل تھیورم یا بائنومیل دسٹریبیوشن بائنومیل دسٹریبیوشن اصل میں اس چیز کا جواب ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم کوئی سوال جب نکالتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہمارے پاس ہوتا تو اس سلیوشن تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہوتا ہے تو بائنومیل دسٹریبیوشن آج ہمارا جو سوال ہے کہ زہا تر بریانی پسند کی جاتی ہے یا پھر زہا تر بریانی پسند کی جاتی ہے یا پھر پلاو تو آج جو ہماری جنگ ہے وہ ہے پلاو ورسز بریانی اور ہم اس کا جواب ڈھونڈیں گے آج مل کے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہوگا نا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز استعمال کی بار سب سے پوچھ لیوں اور اگر سارے لوگ کہتے ہیں سوال ایک کہ مجھے بریانی پسند ہے تو بات تو ختم ہوگئی میں پہ کہ سب کوئی بریانی پسند ہے اور بریانی ہی prefer کی جاتی ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نے پوچھا ہے سات لوگوں میں سے تو چار لوگ کہتے ہیں بریانی پسند ہے اور تین لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پلاو پسند ہے تو آپ کتنا confident ہوں گے اس بارے میں کہ ہاں بریانی زیادہ پسند کی جاتی ہے پھر آپ کہیں گے کہ شاید یہ رنڈم چیز ہوگی کیونکہ آپ ایک اچھے data scientist ہیں اور statistics میں آپ کو command حاصل ہے تو آپ کہیں گے چلو میں ایک اور sample لیتا ہوں اور اس سے جا کے میں نے بات کی ہے تو اس نے کہا کہ تین کہتے ہیں کہ ہمیں بریانی پسند اور چار کہتے ہیں کہ ہمیں بلاؤ پسند ہے لیکن بات تو وہیں پہ آگئی کہ ہم فیلحال confusion کا شکار ہیں کہ زیادہ چیز ہمیں بریانی پسند کی جاتی ہے یا پھر زیادہ تر پلاؤ پسند کیا جاتا ہے اس چیز کا جواب تو ہم ظاہر سے بات بائنومل distribution کو لگا کر ہی دے سکتے ہیں اور بائنومل distribution کے mathematical form ہوتی ہے کچھ اس طرح لیکن گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کو آج اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آنے والی ہے اس کے بعد آپ کو کبھی بھی اس طرح کی چیزوں سے پریشانی یا آپ کو یہ چیز جو ہے وہ ٹرائیں گی نہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیز ہیں اور اتنی مشکل سے لکھی گئی چیزیں ہوتی گیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لئے example لیتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بریانی ہے یا پھلاو ہے تو دونوں کی جب ہم کس سے پوچھتے ہیں 50-50% chance ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ 50% chance یہ ہے یعنی کہ half probability یہ ہے کہ بریانی ایک بندہ بولے اور دوسری probability یہ ہوتی ہے آدھی probability یا half probability یا 50% chance یہ ہے کہ وہ کہے کہ مجھے پھلاو پسند ہے اس طرح حال میں اگر ہم کہہ دیں کہ ہم نے تین لوگوں سے رنڈم لی پوچھا کہ کیا پسند ہے تمہیں بریانی ہے بولا تو پہلے انہیں کہا کہ مجھے بریانی پسند ہے دوسرے نے بھی کہا کہ مجھے بریانی پسند ہے تیسرے نے کہا مجھے پھلاو پسند ہے تو اصل میں ہم نے یہاں پر probability نکال لی ہے 0.5 پھر ہم نے دوسرے سے پوچھا اور اس کی probability ہم نے سختہ ملٹی پیئر کر دیا یعنی کہ ہم نے دو بندوں سے پوچھا تو پہلے بندوں نے کہا بریانی پسند ہے پھر دوسرے بندوں نے کہا کہ بریانی پسند ہے اور پھر تیسرے بندوں نے کہا کہ مجھے پھلاو پسند ہے اب یہ بات یہاں پر غور کرنے والی ہے کہ یہ جو probability لکھی ہوئی ہے 0.125 یہ ہرگز نہیں بتا رہی کہ دو میں سے تین لوگ کہیں گے کہ مجھے بریانی پسند ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پہلے دو بندوں نے کہا کہ مجھے بریانی پسند ہے اور تیسرے بندوں نے کہا کہ مجھے پوچھا پسند ہے ٹھیک ہے اسے اس کا میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ ہو کہ پہلا بندہ کہے کہ مجھے بریانی پسند ہے پھر دوسرا کہے کہ مجھے پوچھا پسند ہے پھر تیسرا کہے کہ مجھے بریانی پسند ہے تو اس کی probability کچھ اس طرح کی ہوگی ہوگی تو سیم کیونکہ 50 50% ہے لیکن order different ہوگا ٹھیک ہے ترمیان میں یہ order میں پر 0.5 آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ والی چیز ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیز تو ہوگی ہم ہمیں پر یہ information چاہیے کہ دو میں سے تین لوگوں نے کہا کہ بریانی پسندت اس کی probability ہوگی کہ ان تینوں کو ہی probability کو جمع کر دیا جائے ٹھیک ہے تو 0.125 plus 0.125 plus 0.125 اصل میں بن جائے گا 0.375 یہ ہمارے پاس 0.375 آئی ہے probability کہ دو میں تین میں سے دو لوگ ہمیں کہیں گے کہ مجھے بریانی پسند ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو ہوگی بات کلیر ہے اب ہم آتے ہیں formula کے طرح ٹھیک ہے اب formula تو دیکھنا ہمارے لئے کافی آسان ہو جائے گا اس formula میں پہلے ہم اس side سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے PR اصل میں بتا رہا ہے کہ probability کیا ہے اور x ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں سے پوچھا جتنے لوگوں سے پوچھا ان میں سے کتنے لوگوں کو بریانی پسند ہے ہمارا جو main target ہے جو reference ہے وہ بریانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا main target یہ reference پلاو ہے تو یہاں پر وہ آ جائے گا یہ کتنے لوگوں نے کہا کہ مجھے پلاو پسند ہے کیونکہ ہم بریانی کو reference بنا کے بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ مشہور سمجھ جاتی ہے تو ہم نے یہ سوچا ہوا ذہن میں کہ بریانی زیادہ پسند کی جاتی ہے اس لئے x یہاں پر بتا رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے کہا کہ بریانی پسند ہے دو لوگوں نے کہا تو یہاں پر x is equal to 2 ہو گیا n ہاں ہاں بتا رہا ہے کہ کتنے total number تھے لوگوں سے جن سے ہم نے پوچھا تھا تین لوگوں سے ہم نے پوچھا تھا n is equal to 3 ہو گیا اب p کیونکہ ہم نے reference جو لیا ہوا ہے وہ ہے بریانی تو p جو probability ہے وہ بریانی کی ہی ہوگی ٹھیک ہے کہ وہ بریانی کو pick کرے گا ابھی ہم نے اسے بات کی دی کہ 50-50% chance ہے تو اگر 50% chance ہے اس کا کہ بریانی کی جائے گی تو 1-p ہو جائے گا pull-out کی probability یہاں تک یہ والی چیز ہمارے پاس clear ہوگی کہ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ probability کہ بریانی پسند کی جائے گی اتنے لوگوں میں سے اور بریانی کو ہم نے جو لیا ہے پرفر کیا ہے اس کی probability کیا ہے اب دوسری طرف ہم آتا ہے تو یہ جو چیز ہے اصل میں ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ دو میں سے سوری تین میں سے دو لوگ کہیں گے کہ بریانی پسند تو اس کے کتنے possible combinations ہمارے پاس ہو سکتے ہیں سب ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ تین ہم نے کہا کہ possible ہو سکتا ہے کہ پہلے دو والے کہیں گے کہ بریانی پسند ہے پھر ہو سکتا ہے کہ پہلا اور آخری کہیں گے بریانی پسند ہے ہو سکتا ہے کہ آخری دو کہیں گے مجھے بریانی پسند ہے تو اس لئے ہم پر جو possibilities ہیں وہ یہ والی چیز ہمیں بتا رہی ہے اور مجھے ہم نے اچھے طرح سے دیکھ لیا کہ ہم پر تین possibilities ہمارے پاس نکل کر آ رہی ہیں ٹھیک ہے پھر جو next ہے یہ پی ٹو ٹو پاور ایکس یہ ہمیں بتا رہا ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ ریفرنس بریانی ہے again تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے دو لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بریانی پسند ہے تو ان کی کیا probability ہوگی ٹھیک ہے کہ تین میں سے دو لوگ بریانی سیلیکٹ کریں یہ ابھی ہم نے پیچھے نکالا تھا جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ ان تیروں کو جمع کر دیں گے اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ one minus بھی تو پھلاو کی probability کی بات ہو رہی ہے کہ کون سا ایک بندہ جو کہے گا کہ مجھے بریانی پسند نہیں ہے یا مجھے پھلاو پسند اس کی probability کیا ہوگی یہاں تک ہم نے اس کے ہر ایک پارٹ کو اچھے طرح سے دیکھ لیں کہ یہ والی چیز left hand side والی کیا ہے right hand side والی چیز کیا ہے اور یہاں ہم نے اچھے طرح یہ کیسے دیکھ لیں کہ left hand side والی چیز ہمیں کیا information دے رہی ہے اور right hand side والی information کیا provide کر رہی ہے اب ہم نے صرف کیا کرنا ہے plug کرنی ہے values کہ ہم نے plug کر دی values تو یہ تین possibilities ہوگے combinations ہوگے یہ probability ہمارے پاس آگی 0.5 ٹھیک ہے x ہمارے پاس کیوں کہ کیا تھا 2 تو اس لئے 0.5 کو ہمیں دو دفع ملٹیپلائی کر دیا اور یہ ہمارے پاس آرہا ہے 0.5 n ہمارے پاس تھا 3 3-2 1 اس لئے یہ ہمارے پاس آگے 0.375 تو یہ ابھی ہم نے by hand manually بھی نکالی ہوئی تھی تو یہ calculate کرنا مشکل نہیں یہاں اگر ہمارے پاس زیادہ possibilities ہو n اور x بہت بڑے بڑے ہو جائیں تو یہ formula میں زیادہ اچھے طرح سے پھر manual calculation ہمیں نہیں پڑتی یہاں پر چھوٹی example لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس کو plug-in کروں اور ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہ exactly ہو کیا رہا ہے اب آتے ہیں اپنے اصلی سوال کی طرف کہ چار لوگوں میں سے سات لوگوں میں سے چار لوگوں نے کہا کہ ان کو بریانی پسند ہے تو کیا ہم یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ generally بریانی زیادہ پسند کی جاتی ہے اب آپ کو بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے پاس total information ہے x کیا ہے n کیا ہے p کیا ہے وہ آپ نے plug کرنا ہے اس equation میں جو ہے binomial distribution کی اور آپ نے اس کو solve کر لینا ہے یہ ہمارے پاس آگے 0.273 solve تو آپ نے کر لیا لیکن فائدہ کیا ہوا سمجھ کیا ہے آپ کو اس سے اس چیز کو meaningful بنانے کے لیے ہم لیتے ہیں سہارا p value کا ٹھیک ہے جب p value کو سہارا لیتے ہیں تو اصل میں ہم اس چیز کو بنا لیتے ہیں binomial test اگر ہم صرف ایک formula جو بھی ہم دیکھا وہ استعمال کر جانے وہ binomial distribution ہے اگر ہم binomial distribution اور p value کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو ہم بنائے لیتے ہیں binomial test اور آپ کو اچھے طرح سے پتہ ہے کہ ہم نے hypothesis testing کی تھی تو ہم نے کہا تھا مختلف قسم کے test استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے reject کرنا ہے یا fail to reject کرنا ہے اپنے null hypothesis کو تو ان test میں سے ایک test binomial test ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہاں پر hypothesis بنا ہوا ہے کہ ہم test کر رہے ہیں exactly کہ بریانی زیادہ prefer کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ والا part تو کر لیے ہم نے p value نکال لیے اور p value کو بھی ہم نے ایک پچھلے ویڈیو میں جب ہم نے p value calculate کی جاتی ہے بات کی تھی کہا تھا کہ اس کے دو main part ہوتا ہے جو اس کی definition ہے یہاں میں نے دوبارہ لکھتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ p value اس کی probability کی جو ہم main چیز observe کر رہے ہوتا ہے اور اس چیز کی جو equally likely ہوتی ہے یا rare اس کو کہتے ہیں equally اس کی probability اس کی بے کو equal ہوتی اس کو equal rare بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ situation بن رہی ہے جو اوپر والا case ہے یہ ہمارا observed case ہے اور باگی جو نیچے case بن رہا ہے یہ ہمارے پاس rare options یا rare combination بن رہا ہے اب ظاہری سے بات ہم نے اس وقت بریانی کی بات کیے same case ہم بلاؤ کے اوپر بھی کریں again یہاں پر ہم نے one tailed p-value صرف نہیں نکال لیں two tailed p-value نکال لیں اور اس پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے کہ ہم one tailed p-value کسی کہتے ہیں two tailed p-value کسی کہتے ہیں ہم کیوں نکالتے ہیں description میں سب کے پہلے ہم نے اس والے case میں بات کی تھی کہ biriyani کی possibilities کیا ہیں یہاں پہ ہم نے بات کے لئے کہ p-value possibilities ہم دونوں tailed کی بات کریں گے تاکہ ہمارے پاس اچھا view آسکے کہ ہم نے اپنا hypothesis کو reject کرنا ہے یا پھر fail to reject کرنا ہے کیونکہ ہم پتہ ہے کہ پہلے دو cases ہیں ان کی probability same ہے 4 out of 4 biriyani کی choices اگر ہوں versus 3 اور یہاں پر ہم نے کہ 4 pull out versus 3 pull 4 biriyani versus 3 pull ou 4 pull versus 3 biriyani یہ equally likely ہیں ان کی probability same اگر آپ confusion ہے تو اس کو plug in کر سکتے اور same value آئے گی اور باقی جو نیچے ہے یہ بھی ہمارے پاس rare combination ہے ہم ایک سائیڈ کو پکڑتے ہیں اور اس کی probability نکالتے ہیں ابھی ہم نے binomal distribution آگا اس کی probability نکال لیتی 0.273 اسی طریقے سے باقی کی بھی ہم binomal distribution آگا کر probabilities نکال سکتے ہیں جو کہ ہمار پاس یہ آگئی ہے اور اگر ہم سب کو add کر دیں کی ہم نے p value میں سب کو کہا تھا observed کی بھی اور جمع کرنی ہے جو ہمار پاس different possible case آرہے different combination کے ہم نے جمع کر دیا ہمار پاس p value کا part ہے probability add 0.5 پھر ہم نے پلاو کی case میں بھی یہ کیا اور ہمار پاس یہاں پر آگئی probability 0.5 اب ان دونوں کا ہم نے add کر دیا ہے کیونکہ ہمیں دونوں کا view لینا p values کا تو ہمار پاس total p value آگئی ہے 1 اب یہ p value آگئی ہے 1 وہ threshold 5% کو ہوتا ہے اس سے آگئی ہے اوپر اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارا end result کیا بنا کیا بریانی زیادہ prefer کی جاتی ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ بریانی اور پلاو دونوں ہی ایک ساتھ prefer کی جاتے ہے یا کیا ہمارا final result ہے یہ آپ نے comment section میں لکھ بتانا ہے ٹھیک ہے اور next ویڈیو میں ملتے تب تک کے لئے اللہ حافظ